اسرائیل اس وقت زمینی حملہ تو کر نہیں سکتا اور فضائی بمباری میں بھی اسرائیل کو وہ مطلوبہ ٹارگٹ نہیں مل رہا یعنی حماس کو مکمل طور پر ٹارگٹ کرنے میں اسرائیلی فورسز کامیاب نہیں ہو رہی تو اب اسرائیل نے غزہ کے اندر زیر زمین سرنگوں میں پانی چھوڑنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اس منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آنے والے سو سال تک کوئی انسان غزہ کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا اور یہاں سے زندگی کا نام و نشان مٹنا شروع ہو جائے گا مگر بھی مہرین محلیات نے اسرائیل کے غزہ کی سرنگوں کے اندر سمندری پانی سے ان کو ڈبونے کے پلان پر خبردار کر دیا ہے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی سرنگوں میں سمندری پانی چھوڑ دیا تو آئندہ سو سال تک غزہ کی زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی غزہ سمیت اس کے آس پاس کے علاقوں میں اتنا بترین زلزلہ آئے گا کہ فضائی بمباری کے نتیجے میں جتنی امارتیں گریں یہ زلزلہ اس سے کئی گنا زیادہ امارتوں کو ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دے گا اور یہاں زندگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا صرف ملبے کا ڈھیر ہی نظر آئے گا دوسری جانب غزہ کے کچھ مناظر سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں وہاں اچھی خاصی بارش ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پناہ گزین کیمپوں کے اندر پانی چمع ہو چکا ہے کیونکہ انفرسٹرکچر تو فضائی بمباری کے نتیجے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے لہٰذا پانی کے نکلنے کا نکاسی کا کوئی اصل انتظام موجود نہیں ہے جس کے باعث پانی پناہ گزین کیمپوں کے اندر داخل ہو چکا اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے معصومین اپنے بچوں کی لاشوں اور شہیدوں کے جسموں کو اٹھا کر پانی سے نکال کر انہیں ہاتھوں میں لیے لیے پھر رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل نے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ہماس کی سرنگوں کے اندر پانی چھوڑنے کا پلان کیا تو اس پر بھی ماہرین محولیات نے خبردار کر دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے یہاں پانی بند کر دیا تھا اب بارش کے پانی کے نتیجے میں یہ صورتحال دیکھنے کے بعد ہماس کی سرنگوں کو نشانہ بنانا اس لیے اسرائیل کا جنون بن چکا ہے کیونکہ انہوں نے سرچ آپریشن کر کے بھی دیکھ لیا فضائی بمباری بھی کر لی لیکن کسی بھی صورت میں یہ ہماس کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے